احمد ہوا نسلی علی رسول کریم اییاک نعبد و اییاک نستعین اهدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین فقال تبارک و تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ نِشْكُرْ لِللَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَبِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العزیب رب شرح لی صدری وَيَسِّر لی امری وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اللہم ربنا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اشْتِنَابَهُ اللہم مَوَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا آمین یا رب العالمين کل میں نے اگرچہ تقریباً نصف وقت اپنی اگزاتی وضاحت اور اس درسِ قرآن کے سلسلے میں اپنی حیثیت کے تعیم کسی لیے صرف کیا تھا لیکن یہ کہ محسوس ہوا کہ اس میں ابھی دو باتوں کا میں اور اضافہ کر دوں تو مناسب ہوگا پہلی بات میں نے جو اپنے فہمِ قرآن کے چار سورسز یا اس کے چار ڈائمنشنز یا چار سوتے جن سے کہ اس کوئے میں پانی جمع ہوا میں نے ان کے تفصیل بیان کی تھی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ میرے پاس جو بھی کچھ حقیر سا سرمایہ ہے علم و فہمِ قرآن کا اس کے خدود اربا کہہ لیجئے یا اس کی ڈائمنشنز کیا ہیں یا یوں کہیے سرسید احمد خان مرہوم کا ایک مصرہ ہے جس میں الفاظ آتے ہیں کہ قرآنِ کے مندارم ہما گفتارِ ماشو قصد قرآنِ کے مندارم وہ قرآن جو میرے پاس ہے وہ سب کا سب میرے محبوب کا کلام ہے میں اس وقت اس مصرے کے بارے میں کچھ تفصیل انرز نہیں کرنا چاہتا اس کا صرف جزوِ ثانی قرآنِ کے مندارم وہ قرآن جو میرے پاس ہے قرآن تو ایک ہی ہے سب کے پاس مصرف وہی ہے اس کے الفاظ وہی ہیں لیکن یہ کہ فہم کے اور علم کے اعتبار سے مختلف لوگوں میں فرق و تفاوت ہے زاویہ ہائے نگاہ کا فرق ہے پھر یہ کہ اپنی شعور کی سطح کا فرق ہے لیول آف کانشنس سب کا برابر نہیں مختلف زاویہ ہائے نگاہ سے لوگ غور کرتے ہیں پھر یہ کہ معلومات کا دائرہ سب کا ایک جیسا نہیں اس اعتبار سے ہر شخص کے پاس اپنا ایک قرآن ہے یعنی علم و فہم قرآن کا اپنا کچھ اساسہ ہے وہ اس کا اپنا سرمایہ ہے اس کو یوں کہا جا سکتا ہے قرآن ہے کہ مندار یہ وہ قرآن ہے جو میرے پاس ہے جو مجھے حاصل ہے تو اس کے زمن میں میں نے وہ چار سورسز جو ہیں وہ معین کیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک براؤڈر کانٹیکسٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو چار سورسز ہیں ان کا تعلق کن کن گوشوں سے ہے اس زمن میں میں صرف یہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ انیس سو چھی اکتر کے دسمبر میں میرا ایک مفصل مضمون شائع ہوا تھا میساق میں اس مضمون میں میں نے پچھلی صدی کے آخری دہائی سے لے کر اور یہ جو بیسویں صدی عیسویں ہے اس کے تقریباً وسط تک جو کام قرآن حکیم کے تراجم اور تفاصیر کے زمن میں برعظیم پاک و ہند میں ہوا اس کا ایک جائزہ پیش کیا تھا یہ میں ارز کر دوں کہ اس عرصے میں تراجم قرآن اور تفاصیر قرآن پر جتنا کام برعظیم پاک و ہند میں ہوا ہے دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ہوا یہ ایک تحریک تھی اگرچہ اس کے پہلو بہت سے تھے بہت سی جہتیں تھی اس میں بہت سی روئیں ایسی بھی ہیں کہ جو بڑی گمراہی کی طرف نکل گئیں بعض میں انتہا پسندی اس درجے کی آ گئی کہ وہ مفید سے زیادہ مذر بن گئی پھر یہ کہ مختلف زاویہ ہائے نگاہ جو میں نے ارز کیا ہے وہ ان میں موجود ہیں تو یہ جو ایک ہمارے ہاں تراجم اور تفاصیر قرآن کا کام ہوا ہے اس کا جائزہ تھا اور یہ بہت پسند آیا تھا مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیکم انہوں نے ایک ملاقات میں اس کا تذکرہ بھی کیا پھر اسی موضوع پر ایک کتاب انہوں نے عربی میں تصدیف کی تھی وہ حدیتاً مجھے عطا کی اس سے بھی زیادہ اہم بات اس مضمون کے بارے میں یہ ہے کہ مولانا محمد زکریہ شیخ الحدیث رحمہ اللہ ان کے بارے میں عبد الملک جامعی اب ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے مدینہ منورہ میں وہ قیام پاکستان کے فوراں بعد وہاں منتقل ہو گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا ہے ابھی چند ماہ قبل انہوں نے مجھے خط لکھا کہ یہ مضمون جو ہے اس کا تذکرہ ہوا مولانا زکریہ رحمہ اللہ کے مجلس میں اور انہوں نے مولانا علی میاں سے سوال کیا کہ آپ نے وہ مضمون پڑھا ہے مولانا علی میاں نے فرمایا کہ نہیں میری نگاہ سے تو نہیں گزرا تو حضر شیخ الحدیث نے کہا کہ لے جاؤ یہ پرچا میساق کا اور یہ مضمون پڑھو اور پھر پرچا مجھے واپس ضرور کر دینا بہرحال یہ میں نے دو شہادتیں اس لیے پیش کی ہیں کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ وہ مضمون جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہت جامع ہو گیا تھا اس میں میں نے یہ تراجن و تفاصیر قرآن کا جو بھی اساسہ تیار ہوا ہے انیسوی صدی عیسوی کی آخری دہائی سے شروع ہو کر اور بیسوی صدی عیسوی کے وسط سے بھی کچھ بات تک ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا اس کو ذہن میں رکھئے ایک کو میں کہہ رہا ہوں اس وقت ایکسٹریم لیفٹ ایک کو ایکسٹریم رائٹ اور تیسرا ہے درمیانی رائے ایکسٹریم لیفٹ میں آخری ایکسٹریم پر میں شمار کر رہا ہوں غلام احمد قادیانی اور مولوی محمد علی لاہوری انہوں نے بھی تراجم کا کام کیا اور محمد علی لاہوری کی تفسیر تو انگریزی کی بھی بہت مشہور ہوئی اور بہت مقبول ہوئی اس زمانے میں اور اردو میں بھی بیان القرآن کے نام سے تفسیر ہے لیکن اس کے بارے میں نوٹ کر لیجے کہ یہ سائنٹیفک ریشنلزم کی ساری گمراہیوں کے ساتھ ایک سوڈو سپریچولزم ایک روحانیت ہے اگرچہ میں اسے سوڈو قرار دے رہا ہوں حقیقی نہیں مصنوعی یہ ان دو الفاظ کو جمع کر لیجے تو وہ یہ قادیانیوں کا سلسلہ ہے تفاصیر کا اس سے ذرا پھر آئیں گے درمیان کی طرف ترسر سید احمد خان برہوم اور پھر ان کے تابعین میں سے اور متابعین میں سے اور مقلدین میں سے علامہ مشرقی اور غلام احمد پرویس ان کے بھی جو انتہا ہے وہی سائنٹیفک ریشنلزم وہ اپنی پوری شدت کے ساتھ اس میں موجود ہے اور بڑی بڑی گمراہیاں ان میں موجود ہیں یہ تو ہے وہ ایکسٹریم لیفٹ ایکسٹریم رائٹ پر ہمارے علماء جو قدیم مزاج رکھنے والے سلف سے جڑے رہنے والے جنہیں ہم کہیں گے قدیم نظام تعلیم سے جن لوگوں نے فیض اٹھایا یہ ہمارے ہاں یہ پھر تین حصوں میں منقسم ہیں اہلِ حدیث بریلوی اور دیوبندی ان میں سے ایک شاک سے مجھے بہت زیادہ مناسبت قائم ہوئی اور وہ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ ان کا ترجمہ اور پھر ان کے جو ہواشی ہیں میں تذکرہ کر چکا ہوں کل تفصیل سے جو مولانا شبیر عمد عثمانی نے مکمل کیے یہ ایکسٹریم رائٹ درمیان میں تین شاکھیں ہیں اس میں اب لیفٹ ٹو ڈی سینٹر لیفٹ کی طرف سے آئیں گے تو وہ انتہائی گمراہی والا حصہ نکال دیجئے سر سید عمد خان مرہوم اور اس سے بھی آگے قادیانیوں کا کام لیکن یہ کہ درمیانی راہوں میں لیفٹ ٹو ڈی سینٹر اس لیے کہ اس میں بہرحال سائنس کے ساتھ ایک ارتناہ ہے کچھ نہ کچھ جدید ریشنلزم بھی ہے لیکن میرے نزدیک اس میں گمراہی کا یا بغالتے کا انصر بہت کم ہے ہے ضرور ان میں ڈاکٹر اقبال ہیں اور ڈاکٹر افیو الدین ہیں اور رائٹ ٹو ڈی سینٹر یہ مولانا ابو الکلام اور مولانا ابو العالی محدودی انہوں نے بہت حد تک اسلاف کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے کہیں کوئی بیجر ڈیوییشن نہیں ہے جنید سائنٹیفک ریشنلزم سے بہت حد تک محفوظ رہے ہیں البتہ تعبیرات ہیں سائنٹیفک تعبیرات لیکن یہ کہ اس میں اعتدال ہے پھر یہ کہ ایک حرکت ایک تحریک ایک دعوت اس کا انداز ہے اور بالکل درمیان میں مولانا فراہی مولانا اصلاحی اس لیے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ واقعیتاً ایسا ہے کہ انہوں نے قرآن ہی کو اپنا موضوع بنایا ہے کسی اور شئیسے دلچسپی مولانا فراہی کو تھی ہی نہیں نہ سیاست سے نہ کسی تحریک سے وہ تو بالکل جیسے کہ میں نے کل ارز کیا تھا کہ جیسے کوئی شخص اپنی مائکروسکوپ کے لینز کو فوکس کر لیتا ہے تو یہ کیفیت ہے در حقیقت مکتب فراہی کی یہ ایک نیا مکتب فکر ہے تفسیر قرآن میں تو یہ ہے اصل میں وہ پورا سپیکٹرم جو ہے جس میں میں نے یہ تمام ایکسٹریم لیفٹ سے لے کر ایکسٹریم رائٹ تک اور درمیان میں یہ تین اگرچہ یہ اس طرح کے علماء میں سے نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں سکہ بند علماء شمار ہو نہ علامہ اقبال نہ ابو الکلام نہ مولانا مودودی مولانا فراہی اگرچہ مختہ عالم تھے لیکن یہ کہ ان کو بھی کوئی ہمارا مکتب فکر جو ہے اس طریقے سے اون نہیں کرتا تو یہ تین درمیانی رائے ہیں بہرحال یہ ہے در حقیقت وہ براڈر کانٹیکسٹ جس میں سے میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی ہے تو جس جس سے میں نے استفادہ کیا میں اس کی تفصیل جو ہے لکھ چکا ہوں اور دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر میں جو میں نے آج چند جملوں میں چند منٹ میں جو مضمون بیان کیا یہ بھی ایک تفصیل کے ساتھ ہے یہ گمراہ جو شاخیں ہو گئیں وہ کس حد تک پہنچی ہیں پھر ان کا پس منظر کیا ہے اور یہ درمیانی راہیں جو ہیں اس کے یہ تین شعبے بارال درمیانی جو تین ہیں ان میں سے تینوں سے مجھے اللہ کے فضل و کرم سے استفادہ ہوا ہے اور یہ کہ جو ہمارا جو قدیم علماء ہیں راسخ العقیدہ علماء صرف کے ساتھ جڑے ہوئے علماء ان میں سے بولانا شیخ الہند اور علامہ شبیر عمد عثمانی تو یہ میرے اس فکر قرآنی کے چارس ہوتے ہیں اور ان سے وہ قرآن وجود میں آیا ہے جو میرے پاس ہے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں قرآنے کے مندارم دوسری بات جو میں نے ارس کی تھی کل کہ ان فضلہ کان علیک کبیرہ اس کا جو بھی ایک ادنا سا عکس ہے میں محسوس کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کا پہلا مذر تو یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ ان مختلف جو شاخیں ہیں فکر قرآنی کی ان سے ایک ربط قائم ہوا یہ مواقع اللہ ہی عطا کرتا ہے این سعادت مزور بازو نیست تانہ بخشت خدا بخشن دا پھر یہ کہ اس سے اخذ کی صلاحیت پھر اس میں استقامت یہ چیزیں بھی اللہ کی عطا کر رہا ہوتی ہیں اس پر میں نے اضافہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ذہن منطقی عطا فرمایا اور مزاج فلسفیانہ ذوق فلسفیانہ اس پر ایک چیز کا اضافہ کر رہا ہوں اگرچہ وہ اشارتاً تو بات ہوئی تھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ احتمام کے ساتھ اس کا تذکرہ کروں اس کا ایک خاص تعلق ہے ہماری قرآن اکیڈمی اور یہ قرآن کالج کے پروگرام سے کہ تعلیم میری ہوئی سائنس کی اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا میں آپ سے صحیح ارز کر رہا ہوں it was none of my choice جب میٹرک کا ریزلٹ آیا ہے اور میرے سات سو اٹھارہ نمبر ساڑھے آٹھ سو میں سے یہ بارہ جولائی انیس سو سینتالیس کو لاہور ہی میں ہم نے اب دریزلٹ سنا تھا میں نے آ کر میرے بڑے بھائی اظہارے میں صاحب صاحب تھے اب اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ پھر اب کونسی لائن جو ہے اختیار کرنی چاہیے میرا کوئی چواش نہیں تھا بھائی جان نہیں تیہ کیا چنانچہ جب گورنمنٹ کالج میں ہم پہنچے ہیں اور فارم لیا ہے داخلے کا تو انہوں نے میڈیکل پری میڈیکل جو میڈیکل گروپ کہلاتا تھا ایف ایسی کا وہ اس نے خود پڑھ دیا غالباً ان کا خیال یہ ہوگا کہ انہوں نے انجینرنگ کر لی ہے تو چلیے خاندان میں ایک خونٹا جو ہے وہ انجینرنگ میں اگر گڑ گیا ہے تو پھر ایک جو ہے ڈاکٹری کا خونٹا جم جائے بہرحال اس میں میرا کوئی چواش نہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات و واقعات کے اعتبار سے کہا جائے گا بڑے بھائی کا فیصلہ ہے حقیقت کے اعتبار سے اللہ کا فیصلہ ہے اس لیے کہ بعد میں جب بھی میں نے سوچا میرے مزاج کی مناسبت اگر تھی تو یا تو لیگل پروفیشن سے تھی اور مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر تم وقالت کا پیشہ اختیار کرتے تو بہت کامیاب رہتے لیکن یہ بات تو دوسروں کی تھی میرا اپنا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ میں تدریس اور تعلیم کے پیشے سے وابستہ ہوتا تو شاید سب سے زیادہ مناسبت میرے مزاج کو اسی سے ہے اور مجھے اس سے خوشی بھی ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما بعشت معلما میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تو گویا کہ یہ تدریس اور تعلیم جو ہے اس کا ایک مناسبت ہے اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے ساتھ تو میں اس پر بھی اللہ کا شکر علا کرتا ہوں کہ پھر ارز کروں گا کہ ایک ادنا ساکس کہ مجھے بھی زیادہ مناسبت جو ہے وہ تدریس اور تعلیم سے لیکن یہ کہ میڈیکل پروفیشن جبکہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ وہ مجھے پرسو بھی نہیں کرنا سولہ برس میں نے پریکٹس کی لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا ویسے ایڈوکیشن کے دوران ہی اصل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ مجھے اس کو اندی رائٹرنس جو کہا جاتا ہے پروفیشن کو اختیار نہیں کرنا ہے اس میں اگرچہ ایک مناسبت مجھے قائم ہو گئی تھی سائیکالوجی سے اور سائیکالوجیکل میڈیسن کی طرف کچھ رجحان تھا کہ اگر کروں گا تو ڈی پی ایم کروں گا ڈپلو مائن سائیکالوجیکل میڈیسن لیکن یہ کہ جس درجہ میں میری ایک وابستگی ہو گئی تھی تحریک اسلامی کے ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ نہایت فعال انداز میں اور میری زندگی میں ترجیح اول جو ہے وہ اس حرکت اور دعوت اور انقلابی جد و جہد کو قائم ہو چکی تھی اپنے میڈیکل کالج کے دوران ہی داہر بات ہے کہ اس کے ساتھ پھر کسی بھی پروفیشن کے ساتھ اس طرح کی وابستگی نہیں رہتی لیکن بعد میں مجھے یہ احساس ہوا اور اسی کے لیے میں نے یہ چند منٹ آپ کے لیے ہیں اس موضوع پر کہ ایف ایسی میڈیکل جو کرتا ہے ہمارے ہاں ہمارے انداز تعلیم میں اس کا سائنٹیفک علم کا ایک بیک گراؤن ایسا بن جاتا ہے مبادیات جو ہیں اس کا بڑا 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 سپیکٹرم ہوتا ہے جس کو کہ ڈاکٹر رفیودین فرمایا کرتے تھے سائنس آف ڈی 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 جس میں جو لوگ صرف پری انجنرنگ کرتے ہیں ان کا جو ذہن کا ایک بیک گراؤنڈ بنتا ہے وہ محدود رہتا ہے انہیں حیاتیات کے ساتھ کوئی مناسبت ذہنی قائم نہیں ہوتی حیات کیا ہے اس کے لوازم کیا ہیں اس کے فنومنہ کیا ہیں یہ خود اپنی جگہ پر ایک فہم انسانی کا ایک بہت بڑا اور بہت اہم باب ہے اس اعتبار سے ایف ایسی میڈیکل جو میں نے کیا اور بہرحال میں طالب علمی کے دور میں اچھے طلبہ میں شمار تھا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو مبادی ہیں سائنس کے اس کا تانہ بانہ جو ہے وہ ذہن کے اندر بن گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل ہے کہ اسی سے پھر وہ برار سپیکٹرم بنا ہے خود میرے اپنے ذہنی پس منظر کا اور اس کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کالج کے لیے بھی میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جن طلبہ نے ایف ایسی میڈیکل کر لیا وہ ہمارے کالج میں آ کر داخل آئے ہیں تین سال میں ہم انہیں پھر بیئے کراتے ہیں کہ سائنس کا یہ صغرہ کبرہ ان کے ذہنوں میں بند چکا ہو پھر طائل بات ہے کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو بہت ہی بہت مشکل پاس ہوئے ہوں انہوں نے پڑھ تو لیا ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے شعور تو نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اگر ایسے نوجوانوں کو جنہوں نے اچھے نمبروں کے ساتھ اور امتیازی حیثیت سے ایف ایسی میڈیکل کیا اور اب ویسے بھی میڈیکل پروفیشن جو ہے بہت ہی کنجسٹڈ ہو چکا ہے کمپیٹیشن بہت انتہا درجے کو پہنچ چکا ہے بہت سے لوگ ایم بی ایس کر کے بھی پھر اس پروفیشن کو تج رہے ہیں اور دوسرے کچھ اور پیش اختیار کر رہے ہیں تو اگر آپ کے عزیزوں میں سے آپ کے جاننے والوں میں سے ان نوجوانوں میں سے جو ایف ایسی میڈیکل کر رہے ہیں اور امتیازی حیثیت سے کر کے پھر وہ اپنا ٹارگٹ بنائیں اپنا موٹو بنائیں اس کے لئے اپنی زندگی کو وقف کریں تو یہ گویا کہ وہ جو میں نے کل ارس کیے تھے کہ چھے لیول سامنے ہیں تخلیقی کام تحقیقی کام پھر تدریسی یا تفسیری کام پھر یہ تبلیغ اور تبعین تو ان کے لئے سب سے زیادہ جو موضوع نوجوان اس دور میں ہیں وہ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے ایف ایسی میڈیکل کیا ہو پری میڈیکل کے ساتھ ایف ایسی کیا ہو تاکہ ان کا یہ سائنٹیفک جو علم ہے اس کا سپیکٹرم خاصہ براؤڈ ہو اور اس کے ساتھ پھر اب اس وہ پیالہ اور ظرف جو ان چیزوں سے وجود میں آیا ہو اس میں وہ علم قرآن اور فہم قرآن کو انڈھیلنے کی کوشش کریں تو یہ گویا کہ اس دور کے تبعین قرآن کا حق ادا کرنے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین یہ معاملہ ہوگا تو میں نے اس لئے آج ذرا وقت لیا ہے کہ یہ کام جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ حضرات کی ایک مناسبت قائم ہو اور یہ کہ آپ بھی تلاش میں رہیں وہ نوجوان جو ذہین ہوں اور وہ پھر اپنے آپ کو اس کام کے لئے وقف کرنے کا ارادہ کر لیں اور خاص طور پر وہ جنہوں نے ایف ایسی پری میڈیکل کیا ہو اب آئی آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں کل ہم نے سورہ فاتحہ سے متعلق جو تمہیدی اور ابتدائی مباحث تھے پانچ انوانات سے تو مکمل کر رہی تھے قرآن حکیم کی پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ مصف کی بھی پہلی اور ترتیب نزولی میں بھی سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازی ہوئی ہے اس کے نام بہت سے ہیں اور بڑے بڑے اہم نام جو ہے میں کل گنوا چکا ہوں فضیلت پر ایک تو ہم نے پوری حدیث پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اس کی نظیر اور اس کے مثل کبھی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ زبور میں نہ خود قرآن میں بے مثل بے نظیر صورت ہے اور بھی دوسری کچھ روایات تھیں جو میں نے آپ کو سنائی پھر چوتھی بحث یہ تھی کہ یہ نماز کا جزوے لازم ہے اس سے کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوتا جب بھی کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے گا چاہے وہ حنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو ہنبلی ہو اہلِ حدیث ہو جب تنہا نماز پڑھے گا تو ظاہر بات ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھے گا لازم تو اس حدیث پر اس درجے میں تو عمل متفق علیہ سب کے نزدیک لازمی البتہ یہ ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے جب جماعت کی شکل میں یا مختلیوں کو بھی پڑھنا ہے میرے نزدیک چونکہ بعد کے سوال جواب کے سیشن میں کچھ اس پر ادو قدا ہوئی تھی میں چاہتا ہوں کہ مزید واضح کر دوں اس کی قطن کوئی اہمیت نہیں اور ہمارے جو یہ ائمہ ہیں جنہوں نے غور و فکر کیا استنبات کیا ہے قرآن سے کیا ہے احادیث نبیہ سے کیا ہے پھر احادیث میں ترجیح دینی ہوتی ہے کونسی حدیث زیادہ قوی ہے کونسی راجے ہے کونسی مرجوع ہے کونسی ضعیف ہے اور کونسی قوی تر ہے وغیرہ بہرحال یہ جو تین مسلک ہیں جن میں موتدل مسلک وہ ہے جس پر خود میرا عمل ہے اور وہ امام مالک رحمہ اللہ کا ہے کہ جب امام جہری رکعت پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھتا ہے تو مختلیوں کو چاہیے کہ سنیں خاموش رہیں گویا کہ قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کریں جب سرری رکعت ہے وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے تو مختلیوں کو بھی چاہیے کہ وہ پڑھ لیں یہ درمیانی بات ہے ایک انتہائی مسلک جو ہے وہ احناف کا ہے کہ کسی بھی حالت میں مختلی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی اور دوسرا انتہائی مسلک شوافے کا ہے ہر حال میں چاہے سرری ہو اور چاہے جہری ہو ان میں ہر حال میں مختلی کو بھی پڑھنا ہے اس کے بعد پانچویں بحث تھی کہ یہ نماز کا صرف جزوے لازم ہی نہیں اصل نماز ہے اور اس کے لیے یہ حدیث مبارک حدیث قدسی کہ اللہ تعالی نے خود سورہ فاتحہی کو اس صلات قرار دیا ہے قسمت السلات بینی و بین عبدی نصفین فنصفحالی و نصفحال عبدی میں نے اس نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے ماہ بین دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے تو اس کا آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے ولی عبدی ماسال اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا جو درخواست اس نے کی ہے وہ میں نے منظور کی اس کی مدید شرح بھی ہے اس کی آپ کو ایک کوپی آج حدیثاً مل جائے گی اور یہ ایک تحفہ ہوگا ہماری طرف سے اس کو سامنے رکھئے اس حدیث کو یاد کیجئے پھر اس کی جو تاثیر ہے سورہ فاتحہ کی کہ واقعاً اگر قلب کی گہرائی سے یہ الفاظ نکل رہے ہو اور قلب کے ساتھ ہی نوٹ کیجئے شعور کی گہرائی انسان میں یہ دو فیکلٹیز ہیں جو ٹاپ پر ہیں ہیڈ اینڈ ہارٹ قلب اور اقل دل اور دماغ ان دونوں کی ہم اہمگی کے ساتھ اور دونوں کی گہرائیوں سے جب یہ سورہ اس سورہ مبارکہ کے الفاظ کسی نمازی کے دبان سے ادا ہوں تو تاثیر کا یہ عالم ہے کہ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کے ساتھ گویا کہ جواب دیتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی میری تعریف کی میرے بندے نے میری سنا کی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید کی میری بزرگی بیان کی جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ فرماتا ہے حَذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي یہ ہے میرے اور میرے بندے کے مابین میں نے کل لفظ استعمال کیا تھا یہاں مصافہ ہو رہا ہے یہاں معاہدہ ہو رہا ہے یہاں مبائعت ہے بیعت ہو رہی اللہ کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ میساق ہے یہ اہد ہے قول و قرار ہے معاہدہ ہے تو حَذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي لیکن چونکہ اس میں استعانت بھی ہے مدد چاہتے ہیں وَلِعْبْدِي مَا سَال اور میرے بندے نے جو مانگا بے نے دیا میری اعانت اس کو حاصل رہے گی اور جب بندہ کہتا ہے اِذِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ آنَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ قال اللہ تعالی اللہ فرماتا ہے حَذَا مَا بَيْنِي یہ کل کی کل یہ تین آیات میرے بندے کے لیے ہیں وَلِعْبْدِي مَا سَال ہدایت اس کی ضرورت ہے اس کی اس نے درخواست کی ہے منعم علیہم میں شامل ہونے کی اس کی خواہش ہے مغضوبِ عَلَيْهِم سے بچنے کا اس کا ارادہ ہے ضَالِين کے زمرے میں وہ شامل نہیں ہونا چاہتا یہ سب میرے بندے کی احتیاج ہے اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مجھ سے مانگا گرانٹڈ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہو گیا وَلِعْبْدِ مَا سَال تو یہ روایت ہے مسلم شریف کی اور حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں اب ہے آج کا ہمارا موضوع چھٹا عنوان ہے اور یہ اس کے بنیادی مباحث میں سے آخری لیکن اہم ترین موضوع ہے اس سورہ مبارکہ کا جو اصل مضمون ہے وہ کیا ہے اور اس کے لئے اصل میں ذہن میں یہ رکھئے کہ یہ معین کیا جائے کہ یہ کس لیول پر بات کر رہی ہے اور قرآن حکیم کا اصل مخاطب کون ہے بیسے تو ہم کہیں گے یہ غدل للناس تمام انسانوں کے لئے ہدایت اور اہنمائی بن کر آئی ہے یہ قرآن مجید یہ کتاب اللہ کی لیکن یہ ہے کہ ہر کتاب اپنا ایک معین کرتی ہے کہ اصل اس کا حدف کون ہے اصل مخاطب کون ہے اصل گفتگو کس سے ہو رہی ہے اصل میں اسی کو جب ہم معین کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ حکمت قرآنی کی اساس کیا ہے قرآن مجید کی حکمت کا نقطہ آغاز کیا ہے اور اسی سے یہ بات جو ہے واضح ہوگی جو کل ہم نے ناموں کے زمن میں یہ بات سمجھی اور معلوم کی کہ اسے اساس القرآن بھی کہا گیا ام القرآن بھی کہا گیا قرآن کی جڑ ہے قرآن کی بنیاد ہے قرآن کی اساس ہے کس معنی میں کس اعتبار سے تو اس کا تعین ہوگا اور اس بات کی نشان نہیں ہوگی اس سے کہ ہم معین کریں کہ قرآن کا اصل مخاطب کون ہے باقی لوگ تبعاً مخاطب ہو جائیں گے اصلاً مخاطب تبعاً مخاطب یہ دو الفاظ ذہن میں رکھ لیجئے تو میں وہ چند الفاظ میں پہلے معین کر دوں قرآن کے اصل مخاطب وہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان ہے جو حقیقت کا اجمالی ادراک از خود کر لیتے ہیں لیکن پھر عاملی ہدایت کے تعلیم ہوتے ہیں اب یہاں ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے ایک نظری ہدایت ہے آپ کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے فلسفیانہ ہدایت یہ کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنائی ہے جو کچھ زواہر اور مظاہر ہیں بس یہی کچھ ہے یا ان مظاہر کے پیچھے کوئی اور حقیقت کبرہ ہے جو چھپی ہوئی ہے پھر یہ کہ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے خیر اور شر کوئی مستقل چیزیں ہیں یا صرف only thinking makes it so والی بات ہے nothing is good or bad only thinking makes it so یا یہ کہ واقعیتاً خیر اور شر مستقل کوئی اقدار ہیں پھر اگر اقدار ہیں خیر اور شر تو پھر ان کا نتیجہ کوئی نکلے گا کہاں نکلے گا اس دنیا میں تو مظاہر الٹے نتیجے بھی نکلتے نظر آتے ہیں خیر کا نتیجہ لازمان خیر نکلتا شاز ہی نظر آتا ہے کہیں بلکہ یہ کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں آپ بھلائی کیجئے تو ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ بھلائی ہو آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بھرائی ہو بلکہ یہ کہ دنیا کا عام جو مشاہدہ وہ تو یہی ہے کہ گندم از گندم بے روید جوزے جو والا معاملہ نہیں اس اعتبار سے حقیقت ہے کیا یہ جو ایمان کا اصل موضوع ہے جس پر کہ پانچ میں نے لیکچرز دیئے تھے اسی سال حقیقت ایمان کے عنوان سے تو یہ ہے اصل میں وہ ہدایت نظری قرآن مجید کا موقف یہ ہے کہ یہ ہدایت نظری یا ہدایت فکری یا یہ علم حقیقت فطرت انسانی میں وضیت شدہ موجود ہے اس کے لئے انسان خارج سے کسی مدد کا محتاج نہیں ہے یہ بات ذرا نوٹ کر لیجئے میں بہت زور دے کر کہہ رہا ہوں یہ ہدایت فطرت میں ہے وضیت شدہ ہے انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے یہ ہدایت دے کر بھیجا ہے یہ اس کی فطرت میں اور اس کو صحیح معین کیجئے تو روح انسانی میں یہ جملہ حقائق موجود ہیں یہ پوری معرفت یہ پورا فہم یہ پورا علم موجود ہے البتہ پھر اس کی ایکسفولیشن ہوتی ہے اور ایکسفولیشن ہوگی کہ صحیح الفطرت یا سلیم الفطرت انسان اگر ساتھی صحیح الاقل بھی ہو اور سلیم الاقل بھی ہو تو جب وہ غور و فکر کے مراہی تیہ کرتا ہے تو ان حقائق تک خود اس کی رسائی ہو جاتی ہے یہ ہے در حقیقت وہ بات جس کو میں ذرا تھوڑا سا مزید مضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا میں نے دو الفاظ استعمال کی ہیں فطرت اور اقل اور پھر دو ہی الفاظ مزید صحیح الفطرت صحیح الاقل یا سلیم الفطرت سلیم الاقل سلیم کا لفظ بھی عربی زبان میں آتا ہے سلامتی سالم کوئی چیز سالم ہے ٹوٹی نہیں ہے اور صحیح ہے سلیم اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی اس پر حملہ آور نہ ہو گیا ہو کوئی اور شہ اس کے اوپر غالب نہ ہو گئی ہو محفوظ ہو تو فطرت اپنی اصلیت پر اگر محفوظ ہے برقرار ہے سلیم ہے صحیح ہے اور اقل اگر اس پر کوئی حجابات تاری نہیں ہو گئے اگر اس پر خواہشات شہوات کے پردے نہیں پڑ گئے اگر اس پر عصبیت کی پٹیاں نہیں بن گئیں تو وہ اقل جو ہے وہ اقل ہے اقل سلیم اور اقل سحی ان دونوں کے امتزاج سے اور اس کے لئے نوٹ کر لیجئے فطرت کے لئے قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر تیس ہے فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناس علیہا اس کو فطرت اللہ کہا گیا اللہ کی فطرت اسی پر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے اور انسانوں کو بنانے سے براد کیا ہے ارواح انسانیہ جو ہے در حقیقت وہ فطرت اللہ سے بطال یہ ہے یہ اجساد جو ہیں یہ حیوانات کے عالم میں سے ہیں ان کے تقاضے تو وہی ہیں جو حیوانات کے ہیں وہی حیوانی جبلتیں ہیں وہی حیوانی دعیات ہیں وہی انیمل انسٹنکس ہیں لیکن ارواح انسانیہ جو ہیں ان کا تعلق اس عالم سفلی سے عالم خاکی سے نہیں ہے بلکہ اس عالم علوی سے ہیں اور وہ ہے اصل میں روح یہ سلونہ کانی روح قل روح من عمر ربی اور وہ ہے فطرت اللہ اسی طرح حدیث میں بھی لفظ آیا ہے حضور نے فرمایا کلو مولودین یولدو علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُحَمْوِدَانِهِ اَوْ يُمَجْزَانِهِ اَوْ يُنَسْرَانِهِ ہر بچہ نسل انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اب اگر یہ فطرت سالم رہے سلیم رہے تو وہ مسلمان ہی ہوگا مومن ہی ہوگا لیکن یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا مجوسی یا نسلانی بنا لیتے ہیں یعنی یہ اضافی اثرات ہیں یہ پردے پڑتے ہیں ماحول کے تعلیم کے اس کی وجہ سے کوئی شخص یہودی بن گیا کوئی ہندو بن گیا کوئی مجوسی بن گیا کوئی نسلانی بن گیا لیکن پیدایشی طور پر ہر بچہ فطرت اسلام فطرت سلیم لے کر آتا ہے اسی کے لیے قرآن مجید میں لفظ قلب بھی آیا ہے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے متوجہ ہوتا ہے قلب سلیم کے ساتھ اور سورہ صافات کی آیت نمبر چوراسی میں فرمایا حضرت ابراہیم کے بارے میں وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا یہ میں نے قرآن مجید سے تین شب آئی ایک تو یہ کہ فطرت اللہ قلب سلیم اور حدیث سے کل مولودین یولدو علی الفطرہ یہ ہے در حقیقت فطرت صحیح فطرت سلیم عقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شئے انسان کو دی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس عقل کے بارے میں اگرچہ ہمارے ہاں بہت سی جو ہے صوفی مزاج بدرگ جو ہے اس کی نفی کرنے پر جب آتے ہیں تو انتہا پسندی کا شکار وہ بھی ہو جاتے ہیں ہر طرف جو ہے آپ کو نظر آئے گا ایکسٹریبیزم لیکن بڑی اس کے اندر جو معتدل اور درمیانی بات ہے وہ یہ ہے کہ عقل بہت بڑی شئے ہے لیکن محض عقل جو ہے انسان کو کفایت نہیں کرتی کہاں کفایت نہیں کرتی وہ میں بعد میں بیان کروں گا لیکن یہ کہ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان کی رہنمائی کرتی ہی نہیں یقیناً انسان کی رہنمائی کرتی ہے لیکن اس کی کچھ لیمٹیشنز ہیں اس کی کچھ حدود ہیں ان حدود سے آگے وہ نہیں بڑھ سکے گی لیکن وہ جو لیمٹس ہیں وہ خود بہت عظیم ہیں ان کی حد تک بھی عقل جو ہے انسان کی جیسے کہ وہ اقبال کا مصرہ مجھے یاد آیا غالب کے بارے میں کہا ہے کہ فکرِ انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرِ مرغِ تخیل کی رسائی تاک ہو جا تو عقلِ انسانی کے رسائی میں بہت دور تک ہے بشرتے کے اس پر خواہشات شہوات جذبات اور تعصبات کے پردے نہ پڑ جائیں تعصب ہے زد ہے ہٹ درمی ہے کسی کی بات کسی صورت ماننی ہی نہیں ہے ہر صورت میں اس کی تو مخالفت کرنی ہی ہے عناد ہے دشمنی ہے شقاق جسے کہا گیا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق زِدًّمْ زِدًّا بِ وہ دوسری بات ہے تو وہ اس کی فیکلٹی جو ہے ریزننگ کی وہ کلاود ہو جائے گی اس کے اوپر غبار آ جائے گا وہ صحیح رخ پر رہنمائی نہیں کرے گی لیکن اگر شہوات و جذبات و خواہشات و تعصبات سے آزاد ہو تو عقل انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے اب آپ نوٹ کیجئے کہ فطرتِ سلیم کے یا فطرتِ سلیمہ کے مظاہر کیا ہیں یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ذرا خاصی تفصیل کے ساتھ آجاز کر دوں اس لیے کہ ہمارے درستِ قرآن میں پھر یہ مظامی بار بار آئیں گے صرف حوالہ کافی ہوگا انشاءاللہ اس کے دو مظہر ہیں فطرت اگر سلامتی پر صحت پر برقرار ہے یا اگر کہا جائے اگر وہ پرورٹ نہیں ہوئی ہے وہ اس کے اندر فساد پیدا نہیں ہوا ہے صحیح ہے سلیم ہے تو دو چیزیں ہوں گی موجود ایک ہے جذبہ شکر اور جذبہ رحم یہ در حقیقت ایک ہی کیفیت کے دو رخ ہے شکر کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے آپ کی کوئی ضرورت پوری کرے آپ کی تکلیف میں آپ کی کوئی مدد کرے تو ایک خاص رد عمل طبیعت کے اندر اُبھرنا چاہیے جسے ہم تشکر کہتے ہیں احسان بندی کے جذبات قلب میں اُبھرنے چاہیے اگر نہیں اُبھرتے بے حص ہو گیا انسان منعیم اور محسن کے لیے یہ جذبات تشکر اس کی فطرت سے اس کے قلب کی گہرائیوں سے یہ چشمہ نہیں اُبلتا تو معلومہ سوتا خوشک ہو چکا فطرت پرورٹ ہو چکی اسی کا دوسرا روخ ہے رحم دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر دوسرے کو احتیاج کی کیفیت میں شکر ہوتا ہے جب آپ کی تکلیف میں کسی نے آپ کی مدد کی آپ کی کوئی احتیاج کسی نے پوری کی آپ کو کوئی انعام دیا آپ پر کوئی احسان فرمایا تو اس کے جذبے اس کے بدلے میں اس کے جواب میں شکر پیدا ہوگا لیکن آپ نے کسی کو دیکھا تکلیف میں احتیاج میں مسئیبت میں اور آپ اگر اس کی صلاحیت لکھتے ہو غصت لکھتے ہو کہ اس کی بدد کر سکیں تو اب آپ اس کے طرف متوجہ ہوئے بدد کرنے کے لیے ایک جذبہ آپ کے لئے اُبھرا یہ رحم ہے یہ دو جذبات در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اور یہ فطرت کی صحت و سلامتی کی شرط اول ہے یہ ہے تو فطرت صحیح ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو فطرت مر چکی فطرت پرورٹ ہو چکی اس میں فساد پیدا ہو چکا دوسری شئے لازمی ہے اخلاقی حص نیکی اور بدی کا انتیاز اور شعور یہ نیکی ہے یہ بدی ہے یہ خیر ہے یہ شرع یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ نفس انسانی میں وضیعت شدہ چیز ہے یہ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا انسان محتاج نہیں کہ اسے بتایا جائے کہ سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے انسان کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسے بتائے کہ وعدہ پورا کرنا وفا کرنا یہ خیر ہے اور وعدہ خلافی کرنا یہ شرع ہے انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے انسان جانتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ خیر ہے اور اگر ان کے ساتھ انسان اس کے برعکس روش اختیار کرتا ہے بل سلوک ہی کرتا ہے بے عدب ہی کرتا ہے تو یہ شرع ہے یہ چیزیں انگرینڈ ہیں ہیومن نیچر میں وضیعت صدا ہیں تو خیر و شر کا انتیاز اور شعور اور اس پر اضافہ کیجئے خیر کی طرف نیکی کی طرف رغمت اور شر سے اور بدی سے کچھ نفرت چاہے کوئی دوسرے عوامل انسان پر اتنے اثر انداز ہو جائیں کہ آدمی کوئی برا کام کر رہا ہے کچھ ریشنلائز کر رہا ہے کچھ اپنے لئے بہانے اس نے تراش لیے ہیں کچھ مجبوری کا اس کے پاس کوئی عذر ہے کر رہا ہے لیکن اس کی فطرت پھر بھی عبا کر رہی ہو اندر سے اسے اس کا ضمیر جو ہے وہ ملامت کر رہا ہو تو معلوم ہوگا کہ فطرت صحیح ہے سلیم ہے یہ دو ہیں مظاہر فطرت کے صحیح ہونے کے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے لفظ ہے المتقین اب میں آپ کو صرف اشارہ کر کے گدر جاؤں گا در حقیقت بہت اہم اقدہ ہے جو حل ہو گیا ہے جو سورہ بقرہ کے شروع میں آئے گی آیت ہدل للمتقین یہ قرآن در حقیقت اصل میں انہیں خطاب کرتا ہے ایسے لوگوں سے اس کی گفتگو ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے ایسے لوگوں کو یہ راستہ دکھائے گا جن کی فطرت جو ہے وہ اپنی سلامتی بربر قرار ہے جن میں جذبہ شکر بھی ہے جذبہ رحم بھی ہے جن میں نیکی اور بدی کا کم سے کم امتیاس اور اس کا شعور موجود ہے یہ المتقین ہے عقل سے کام لینے والے جو میں نے ارز کیا جن کے عقلوں پر پردے نہ پڑے ہو نہ خواہشات کے نہ شہوات کے نہ جذبات کے نہ تعصبات کے ان کو قرآن کہتا ہے اُلُو الْعَلْبَاب پھوش مند لو باشعور لو الباب جماعہ لُمب کی اور لُمب کہتے ہیں کسی شئے کا خلاصہ اس کی اصل حقیقت لُمبِ لُباب یہ ہم بھی کہتے ہیں پوری بحث کا لُمبِ لُباب یہ ہے پوری بات کا لُبِ لُباب یہ ہے تو انسان ہیوانِ عاقل ہے عقل اس کی لُب ہے اور یہ اُلُو الْعَلْبَاب وہ ہیں جو عقل سے کام لیں اسی کو قرآن کہیں کہتا ہے نَذِينَ يَاقِلُون وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں چنانچہ وہ آیات ذہن میں آگئی ہوں گی انہ فی خلق السماوات واللرگ وختلاف اللیل والنہار لا آیات لقوم یعقلون وہ لوگ لا آیات لئول الالباب یہ سورہ علی عمران میں ہے اور یہ آیت بڑی طويل آئے سورہ بقرہ میں انہ فی خلق السماوات واللرگ وختلاف اللیل والنہار والفلک اللَّتی تجریف البحر بِمَا يَنفعُ النَّاس اور بہت سے مظاہر جو ہے مظاہر قدرت ان کا ذکر کر کے فرمایا لَعَا يَعْتِلِّ قَوْمِ يَعْقِلُونَ تو اُلُو الْعَلْبَعَبْ اور قَوْمُ يَعْقِلُونَ اور اِنی کو الَّذِينَ يَفْقَهُونَ وہ لوگ کے جو تفقہ سے بحرور ہیں خور کرتے ہیں سمجھتے ہیں حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں یہ لوگ ہیں جو سلیب العقل ہیں ان دونوں کا جب امتزاج ہو تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے پہلی حقیقت انسان کے سامنے یہ آتی ہے کہ یہ جو کچھ دنیا اور کائنات میرے سامنے پھیلی ہوئی ہے اس کے بہت سے مظاہر ہیں اپیرنس لیکن اس اپیرنس کے پردے میں ریالیٹی کچھ اور ہے کوئی وحدت ہے یہ کسرت نظر آ رہی ہے مظاہر میں لیکن کوئی وحدت ہے کوئی حقیقت واحدہ ہے جو اس کسرت میں مستور ہے چھپی ہوئی جیسے کہ اصغر گونڈوی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ ردائے لالا وگل پردہ ماہو انجم جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم یہ تمام کائنات جو ہے یہ مظاہر ہیں یہ آیات ہیں یہ نشانیاں ہیں کوئی اور ہستی ہے کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں کوئی اور چھپا ہوا ہے پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ جو عقل صحیح عقل سے جب سلیم الفطرت انسان کام لیتا ہے تو اس پر منکشف ہوتی ہے اسی کے سلسلے میں کنفیوشنس کا یہ قول نقل کر لیجئے اور یہ نوٹ کر لیجئے ان آنکھوں سے دیکھی جانے والی حقیقتوں اور ان کانوں سے سنی جانے والی باتوں سے کہیں زیادہ یقینی چیزیں وہ ہیں اور حقیقی چیزیں وہ ہیں جو نہ ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے نہ ان کانوں سے سنی جا سکتی ہے حقیقت جو ہے وہ ہمارے حواس کی سرحدوں سے کہیں دور ہے کہیں معورہ ہے پھر یہ کہ جذبہ تشکر انسان کا اب میری زندگی ہے میری احتیاجات ہیں میری ضرورتیں ہیں یہ بہم پہنچ رہی ہے میرے والدین ہے میری ماں کی مامتہ میرے والد کی محبت میرے بھائیوں اور بہنوں کی اخوت ان کی محبت پھر میری قوم جو میرے لیے ایک حفاظت کا حسار ہے میرا قبیلہ ہے پھر یہ تمام ارض و سما یہ سورج اور چاند اور یہ ہوائیں اور پانی میری ضرورت کی چیزیں ان سے بہم پہنچ رہی ہیں لیکن یہ کہ اصل رب کوئی اور ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ سارا کارخانہ قدرت ہے یہ عقل کی دوسری چھلانگ ہے یقیناً ان چیزوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے فصلے پکتی ہیں سورج سے ہوائیں چلتی ہیں تو بادل آتے ہیں بارش برستی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لہذا جو میری ضروریات فراہم ہو رہی ہیں وہ سلسلہ اسباب کا طویل ایک ہے یہ کڑیوں پر مشتمل ایک سلسلہ ہے لیکن یہ کہ مسبب الاسباب کوئی ایک اس لیے کہ اس میں جو ہم آہنگی ہے یہ کوئی بڑا ہی سینٹرلی کنٹرول سسٹم ہے یہ باہمی توافق اس کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ جس طریقے سے تمام اناثر قدرت مل جل کر ان نتائج کو پیدا کر رہے ہیں موافقت ہے ان کے مابین تو کوئی ایک ہستی ہے جو ماورہ ہے ان سب سے بلند ان سب کے پیچھے وہ ہے اصل رب اس کو پہچاننا یہ گویا کہ عقل انسانی کی پہلی یافت ہے یہ ہے توحید میں اس کے بعد تذکرہ کروں گا کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک نہایت مکمل مثال جو قرآن نے دی ہے وہ حضرت لقمان کی ہے ازام صحیح ہے جذبہ تشکر موجود ہے تو اب منعم کی تلاش یہ عقل کا کام ہے میرا منعم حقیقی ہے کون میری ضروریات کا پورا کرنے والا حقیقہ میں کون ہے میری احتیاجات جو پوری ہو رہی ہیں وہ اگرچہ بڑا طویل سلسلہ ہے مادیات کا لیکن یہ کہ ان سب کی پشت پر کوئی ہے اور عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے وہ ہے منعم حقیقی وہ ہے اصل رب اب دوسرا جذبہ نوٹ کیجئے نیکی اور بدی فطرت کی صحت کا ثبوت کہ نیکی اور بدی کا شعور اور امتیاز برقرار ہو اگر یہ ہے تو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا بدلہ نیکی کا نتیجہ بدی کا نتیجہ جا گندم از گندم بے رویت جوزے جو عقل یہ چاہتی ہے کہ نیکی کا بدلہ اچھا ہو بدی کا برا ہو نیکی پر عجل ملے بدی پر سزا ملے مشاہدہ یہ ہے کہ یہاں الٹی گنگا بے رہی ہے دنیا میں تو اس کے برقس ہے ایک اصول آدمی اپنا تیہ کر لے زندگی اجیرن ہو جائے گی اس اصول کو اگر آپ نہیں توڑیں گے تو ہر ہر قدم پر مشکلیں ہوں گی اور کوئی سکروپلز نہ ہو کوئی اصول نہ ہو تو آپ کے لئے ہر راستہ کھلائے بائی ہک اور بائی کروک ادھر سے ادھر سے چاہیے نکل جائیے سیدھی انگلیوں نکل رہا ہے گھی تو نکال لیجے ورنہ ٹیڑی انگلیاں کر لیجے معلوم یہ ہوا کہ اگر نیکی نیکی ہے اور وہ حقیقتاً نیکی ہے واقعتاً کوئی ایک قدر ہے وہ صرف ہمارا سراب نہیں ہے ہمارا سوچنا ہی نہیں ہے بلکہ واقعہ ہے اور اگر بدی بدی ہے اور واقعتاً ہے اور حقیقتاً ہے اور عقل یہ چاہتی ہے کہ نیکی کا بدلہ بھلا عجر سواب اور بدی کا بدلہ برا سزا عذاب لیکن دنیا میں مشاہدہ اس کے برقس ہو رہا ہے یا یہ کہ کم سے کم وہ جو صحیح نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نہیں نکل رہا یہ ہے وہ شئے کہ جو اب اس صاحبِ عقل اور صاحبِ سلیم الفطرت انسان کو یہاں تک پہنچائے گا کہ یہ عالم ناقص ہے حیاتِ دنیا بھی ناقص ہے ایک اور عالم ایک اور زندگی لازم ہے کہ ہو جس میں مجازات کا قانون پورے طور پر بروے کارہ ہے بدلہ ملے بھلائی کا بھلا بدلہ ملے اور برائی کی بری صدا ملے اور بھرپور ملے اس کے اپنے نوابیس ہوں گے اس کے اپنے قوانین ہوں گے جن میں کہ بھلائی کا بدلہ بھی پورا پورا ظاہر ہو سکے اور برائی کی صدا بھی پوری پوری مل سکے اس لیے کہ اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر جیسے لوگ چنگیز خان جیسے لوگ لاکھوں کروں انسانوں کی ہلاکت کا جو سبب بن گئے انہیں کیا صدا دی جا سکتی تھی وہ تو ہٹلر نے ایک اپنی انگلی کی ذرا سی حرکت سے ٹریگر دبایا ہے اور ختم ہو گیا صدا کیا ملی اسے اس کا تو اگر سکیلپل لے کر اور فورسپس لے کر ایک ایک ریشہ علیدہ کیا جاتا اس کے وجود کا تب بھی اس کے جرائم کی صدا تو اسے نہ مل سکتی تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے جس میں بھرپور صدا ملیں اور جیسے کہ میں اب تعرف الاشیاء بے ازدادہا کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خیر دنیا میں پھیلا اور پھیل رہا ہے اور تا قیامت پھیلے گا اس کا بدلہ آپ کو کیسے دیا جا سکتا ہے کوئی عالم ایسا ہو جس کی اپنی دائمینشنز علیدہ ہی ہو جو غیر محدود ہو عبدی ہو وہیں وہ بدلہ جو ہے ظاہر ہو سکتا ہے اس سے یہ دوسری حقیقت جو ہے ایک دوسرا عالم ایک دوسری زندگی قانون مجازات جس کے اندر پورا پورا بھرپور طور پر ظاہر ہو سکے یہ دوسرا نتیجہ ہے ایک سلیم الفطرت انسان اپنی عقل سلیم کی رہنمائی میں سفر کر رہا ہے تیسرا منطقی نتیجہ کہ اگر ایسا ہے کوئی ہستی ہے ایک ہستی ہے ایک ذات ہے وہی ہے پالنہار وہی پروردگار وہی مسبب الاسباب اور ایک عالم ہے دوسرا زندگی ہے جس میں بدلہ مل کر رہے گا تو پھر اب منطقی تقاضی یہ ہے کہ انسان اسی ہستی سے لونگائے اسی کا ہو کر جیئے انہ سلاتی و نسکی و محیائے و مماتی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِي اسی کا ہو کر رہ جائے اسی سے لونگائے اسی سے محبت کریں اسی کا کہنا مانیں اسی کے حکم پر چلیں یہ ساری کیفیت جو ہے یہ اس کا منطقی تقاضی ہے لازمی تقاضی ہے یہ تین موٹے موٹے نتیجے اپنے ذہن میں قائم کر لیجئے کہ سلیم الفطرت انسان کوئی کتاب اس نے آسمانی نہ پڑھی ہو کسی نبی کی دعوت اس تک نہ پہنچی ہو یہ جو کچھ فطرت میں وضیعت کیا ہوا ہے اس کے اللہ نے اس کی روشنی میں عقل انسانی جب سفر کرے گی تو یہاں تک تو انسان خود پہنچ جائے گا البتہ آگے اب اسے محسوس ہوگا عقل ہی یہ بتائے گی کہ عملی اعتبار سے کیا کروں کیا نہ کروں انفرادی زندگی میں بھی اجتماعیت زندگی میں خاص طور پر احتدال کا راستہ قدم قدم پر دو راہیں ہیں تیراہیں ہیں چو راہیں ہیں ذرا سا غلط رخ بڑ جائے انسان تو وہ جو شیر ہے کہ رفتم کے خار اس پاکشم محمل نہا شدد نظر یک لحظہ غافل گشتن ست سالہ راہم دور شد ایک غلط موڑ جو ہے کہیں سے کہیں لے جائے گا لہذا زندگی کے عملی راستوں میں سیدھا راستہ موتدل راستہ سراط السوی سراط المستقیم موتدل کہتے ہیں کہ جو سوی خط استواء ہے کہ جو ہمارے اس کورہ ارزی کو برابر دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اس کے عین بیچوں بیچ گزر رہا ہے موتدل درمیانی اور سراط مستقیم سیدھا راستہ یہ ہے وہ بات کہ جہاں آ کر انسان خود عقل انسانی جو ہے وہ یہ ماننے پر مجبور ہے کہ مجھے اس کے زمن میں رہنمائی درکار ہے کیا کروں کیا نہ کروں بہت کچھ انسان کی اپنی جو اخلاقی حصہ اسے بتا دے گی لیکن بڑے بڑے باریک مسائل بڑی بڑی الجنے بڑے بڑے ڈائلیماز ہیں اغدہائے لاینہل ہیں عورت اور مرد میں کیا توازن ہو اختیار کا اور حقوق کا اختیارات اور حقوق کا توازن ذرا بگڑ جائے گا تمدن خراب ہو جائے گا فساد ہو جائے گا اسی طریقے سے فرد اور اجتماعیت میں حقوق اور فرائض کا کیا توازن ہو اگر فرد کی طرف جھک جائے گا اینارکی تک جا سکتی ہے بات اور اگر اجتماعیت کو زیادہ زیادہ حقوق دے دیے جائیں تو ایک ٹوٹیلیٹیرین سوسائیٹی ایک جبر محض کی کیفیت پڑا ہو جائے گی نقطہ عدل کہاں ہے سرمایہ اور محنت نقطہ عدل کہاں ہوں سرمایہ کا طرف ذرا پڑھنا جھک جائے تو مزدور پر ظلم ہوتا ہے اور اگر مزدور کو زیادہ حقوق دے دیے جائیں تو سرمایہ شائی ہو جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے اس لیے کہ پھر اس کے لیے انسینٹیب بات ہی نہیں رہتا یہ ساری وہ پیچیدگیاں ہیں جو تمدن کے بڑی ہی سمجھ یہ کہ الجے ہوئے مسائل ہیں اس میں عملی گدرگاہیں یہ لفظارہ ازمان پر زندگی کی عملی گدرگاہوں میں صراط مستقیم اور صراط السوی یہ ہے احتیاج انسان کی اور یہاں گویا کہ سورہ فاتحہ نے یہ کیفیت برقرار رکھی ہے کہ اس کا نصف اول نصف اول ترجمانی کر رہا ہے فطرت صحیحہ اور عقل سلیم کی یہی وجہ ہے کہ یہاں لفظ قل نہیں آیا میں نے کل آپ سے عارف کیا تھا کہ معوزتین سے اگر اس کا تقابل کریں گے وہاں قل آیا قل اعوذو برب الفلق قل اعوذو برب الناس یہ بھی ایک دعا ہے یہ تو ہم کل سمجھ چکے اچھی طرح سے بلکہ اصل دعا یہی ہے جامع ترین دعا یہی ہے نماز کا جذب لازم یہی ہے اصل نماز یہی ہے لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا قل الحمدللہ رب العالمین قل الحمدللہ رب العالمین اگرچہ یہ اسلوب بھی موجود ہے سورہ کحف شروع ہوئی ہے الحمدللہ اللذی اور ویسے سورہ بری اسرائیل ختم ہوئی ہے قل الحمدللہ اللذی لم یتخذ ولدہ ولم یکن لہو شریکن فی الملک ولم یکن لہو ولي من الظل وکبرہ تکبیرہ یہ سب کچھ ہے لیکن یہاں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم گویا کہ ایک سلیم الفطرت صحیح العقل انسان کہے گا خود کہے گا یہ اس کی اپنی باطنی کیفیت ہے یہ اس کی اپنے خیالات ہیں چاہے وہ ان کو الفاظ کا جامع پہنانے پر قادر نہ ہو آپ بساوقات محسوس کرتے ہیں کہ میں کچھ اظہار معافی زمیر نہیں کر پا رہا میں اپنے آپ کو صحیح طور پر ایکسپریس نہیں کر پا رہا یہ آپ کا احساس ہوتا ہے یہی آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہو گئی جو شجر ممنوع تھا اس کا پھل کھا لیا تو قلب میں وہ کیفیت تو پیدا ہو گئی استغفار اور توبہ کے لیے وہ جو کیفیت مطلب پیدا ہو گئی لیکن الفاظ یہ اللہ نے عطا کیے اس لیے کہ اس کیفیت کو وہ جو علامہ اقبال نے کہا جس پر کہ داگ دیلوی نے بہت بڑی شاباش دی تھی علامہ کو ان کے بلکل نو عمری کا شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے قطرے جو تھے میرے عرقے انفعال کے پشے مانی ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے پیشانی جو ہے اس پشے مانی سے پیشانی جو ہے ارقالود ہو جاتی ہے کچھ قطرے ظاہر ہو جاتے ہیں اللہ کو یہ پشے مانی اپنے بندے کی اتنی پسند ہے اتنی محبوب ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے قطرے جو تھے میرے عرقے انفعال کے تو یہ کیفیت پیدا ہو گئی لیکن الفاظ کراں سے لاؤں کہ جن میں پروردگار میں تیرے سامنے استغفار کر سکوں اپنی خطہ کا اقرار کر سکوں اپنی غلطی کو تسلیم کروں تجھ سے عفو درگزر کے درخواست کروں فَتَلَقَّادَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعْبَعَالَهِ وہی معاملہ یہ ہے ایک صحیح الفطرت سلیم العقل انسان کی یہ کیفیات ہیں ذہنی قلبی اس کے احساسات ہیں یہاں تک وہ پہنچ گیا ہے یہ اس کی رسائی میں ہے اس کی تو تعبیر کر دی الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد یہ پوری آدھی جو ہے وہ ترازو مکمل ہو گئی تمام حمد کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا یا تمام جہان والوں کا پروردگار مالک پالنہار ہے رحمان ہے رحیم ہے جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے مالک ہے ایاک نعبد اے رب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تیری ہی بندگی تیری ہی پوجا تیری ہی پرستش کرتے ہیں کرتے رہیں گے یہ ہے جہاں تک کہ انسان کی رسائی ہے وہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا مالک انسان یہاں تک پہنچ گیا البتہ آگے عملی ہدایت کا وہ انسان محتاج ہے کیا کروں کیا نہ کروں مجھے بسرہ یاد آ رہا ہے اگرچہ اس کی کیفیت کچھ اور ہے کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں اس لیے کہ یہ دو راہہ آ گیا ہے تیراہہ آ گیا ہے میری عقل فیصلہ کرنے سے قاسر ہیں اس کے نتائج کیا نکلیں گے ذرا سی کجی ہو گئی ذرا سا ٹیر ہو گیا ذاویہ جو ہے آپ کو معلوم ہے شروع میں تو دونوں خطوط ملے ہوئے ہوتے ہیں ذرا سا ذاویہ ہے لیکن آگے بڑھتے چلے جائیے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا یک لحظہ غافل گشتب و ست سالہ راہم دور شک یہاں ہے کہ جو ضرورت ہے ایا کنستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین عنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ملضالین گویا کہ اب اسی ترازو کے حوالے سے پھر بات سمجھ لیجئے سورہ فاتحہ کو نصفین میں تقسیم کرنے کی حکمت اور حکمت قرآنی کا نقطہ آغاز کیا ہے کہ نصف اول میں اس ہدایت نظری کا ذکر ہے جو فطرت انسانی میں ودیت شدہ موجود ہے اور جو عقل سلیم کی رہنمائی میں ظاہر ہو جاتی ہے اور نصف ثانی میں اس ہدایت عملی کا ذکر ہے جس کا انسان محتاج ہے اور چونکہ نصف اول میں وہ فطرت انسانی کی ترجمانی ہو رہی ہے لہٰذا نفذ قل کے بغیر گویا کہ انسان از خود یہ کہہ رہا ہے جبکہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی درخواست کی شکل میں بات آئی ہے اب بس دو باتیں اور نوٹ کر لیجئے پھر ہم لفظی تشریح کی طرف چلیں گے میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اصل مخاطب تو یہ ہے انسان اسی لئے سورہ بقرہ جب شروع ہوگی ان متقیوں کے لیے جو یہاں تک تو پہنچ گئے آگے کے لیے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ انہیں عملی ہدایت دی جائے ان یہ ہے اصل مخاطب طبعا وہ لوگ بھی مخاطب ہیں کہ جن پر جن کے عقل پر کچھ پردے تو پڑ گئے شہوات کے خواہشات کے یا غفلت محض غفلت گوھر کیا ہی نہیں سوچا ہی نہیں اس کی وجہ سے لیکن اگر یہ پردے زیادہ دمیز نہیں ہیں ہجابات زیادہ بھاری نہیں ہیں زیادہ کسیف نہیں ہیں تو قرآن مجید کی آیات ان ہجابات کو اٹھا کی بھی ہیں وقت لگ جائے گا ابو مکر صدیق یہ تو مثال ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں حضرت لقمان کی مثال آئی وہ نہ خود نبی تھے نہ کسی کی نبی کی عمت میں سے تھے اپنے غور و فکر وَلَقَدْ عَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرْ لِلَّهِ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ کر شکر اللہ کا حکمت کا نتیجہ نمبر ایک فطرتِ صحیحہ اور عقلِ انسانی کے امتزاج سے جو پہلا نتیجہ برامد ہوا اللہ کا شکر ہے اور اسی کا نتیجہ شرک مت کرو یہ حکمت کا نتیجہ یہ لقمان ہے اسی طریقے سے سمجھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے ورطہ ابن نوفل کو سامنے لائیے ظاہر بات ہے کہ نہ وہ کسی کتاب کو جانتے تھے لیکن فطرت جو ہے وہ برقرار تھی اپنے صحت پر عبا کر رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے اس باحول میں یہ انسان کیا کر رہے ہیں یہ غلط ہے عقل صحیح فطرت صحیح نتیجہ یہ ہوا کہ کہاں پہنچے شام تلاش حقیقت میں عبرانی سیکھی ہے عیسائیت اختیار کی ہے تورات پڑھی ہے مکہ کے رہنا والا شخص جہاں عربی کے پڑھنے لکھنے والے بھی گنتی کے لوگ تھے وہ عبرانی کے عالم بن کر آئے ہیں اور اس درجہ کے عالم کے یہ صلاحیت تھی کہ تورات عبرانی میں خود لکھتے تھے اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی ہے فوراً تصدیق کی یہ وہی ناغوس ہے جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی حضور بڑے حیران ہوئے اب آپ اخرجیہ ہوں کیا یہ مجھے نکال دیں گے یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں میرے قدموں تلے اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں لیکن یہ کہ انہوں نے کہا جس شخص کے پاس بھی یہ پیغام آیا اور وہ اس کا پیغام بربن کر کھڑا ہوا اس کی قوم نے اس کے ساتھ لازمًا دشمنی کی اسی کی مثال ہیں حضرت سلمان فارسی فارس میں پیدا ہو رہے ہیں باپ جو ہے آتش قدے کا بڑا پجاری ہے پروہت ہے لیکن وہی فطرتِ سلیم عقلِ سلیم وہ لے کر جا رہی ہے شام ورقہ ابن نوفل مکہ سے شام پہنچ گئے یہ فارس سے شام پہنچ گئے چونکہ دین حق اس وقت وہی تھا حضرتِ مسیح علیہ السلام ہی اس وقت تک آخری رسول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بیست نہیں ہوئی تھی انہوں نے بھی ہدایت کو حاصل کیا خود تعلیم بن کر پہنچے تو یہ مثالیں آپ کو ہر جگہ ملے گی ابو بکرِ صدیق ایسے جیسے ہی دعوت پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تائد کی ہے ایک لہزے کا توقف نہیں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا یہ تو میری اپنی بات ہے اس لیے کہ از خود وہ شرک شرک سے تو کبھی ملوث ہوئی نہیں عقلِ سلیم ہے کیسے شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں فطرتِ صحیحہ ہے کیسے مرائیوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں ان کی اخلاقی حص بیدار تھی چاہ کو چوبن تھی اور اس کا ان کے کردار کے اندر ظہور تھا تو یہ ہے اصل میں اصل مخاطب قرآن کے یہ ہے نوع انسانی کا اصل سرمایہ یہ گلے سرسبد ہیں نسل انسانی کے ان کو ہدایتِ عملی دینے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے البتہ طبعاً جن کے اوپر کچھ پردے پڑے ہوئے لیکن پردے زیادہ دمیز نہ ہو تعصب نہ ہو شعوری طور پر فیصلہ نہ کر لیا اور کسی نے کہ ایک بات نہیں مان کر دینی حسد اور تکبر کی بیماریاں نہ ہو محض غفلت ہو تو درہ وقت لگے گا پردے اٹھ جائیں گے ان کے لیے قرآن مجید ذکرہ تذکرہ یہ آیاتِ قرآنیاں حقائق کو اجاگر کرتی ہیں بار بار یاد دہانی کراتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میں یہاں لفظ استعمال کر رہا ہوں اصل مخاطب وہ طبعاً یہ بھی مخاطب ہے تیسرا حصہ اب نوع انسانی کا وہ ہے کہ جن کے تعصبات گہرے ہیں جن پر خواہشات اور شہوات کے پردے اتنے شرید پڑے ہوئے ہیں ان کے عقلوں پر اور فطرت پرورٹیڈ ہیں نیکی اور بدی کی حص ختم ہو چکی امتیاز ہی نہیں حق و باپی کے ماں بین خیر اور شر کا امتیاز برقرار نہیں رہا یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن مجید ان کے حق میں صرف اتمامِ حجت بن کر آتا ہے قرآن مجید سے انہیں گمراہی ہی ملتی ہے ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے قرآن مجید ان کے لئے آتا ہے صرف ان کی معذرت کو ختم کرنے کے لئے رسولم مبشرین ومنظرین لئلہ یکون لنناس علی اللہ حجتن بعد الرسول اتمامِ حجت صرف اتمامِ حجت بن کر آتا ہے اور ان کے لئے گویا کہ اسی اتمامِ حجت کا پھر یہ بھی ایک شکل بنتی ہے کہ پھر وہ عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَزِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَا رَسُولَا یا جیسے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمٍ بَعْدَ اِسْحَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ تبیین کر کے حجت قائم کر دے اور وہ اس کے بعد نہیں مان رہے تو گویا کہ یہ بات ظاہر ہو جائے مبرن ہو جائے کہ یہ عذابِ الٰہی کے مستحق ہیں وہ عذاب اس دنیا میں بھی آگیا اور آخرت کے عذاب کا بھی یہ ایندھن بنے گے ہمیشہ ہمیش کے لئے بظاہر یہ جملہ میرا آپ کو شاید اچھا نہ لگے لیکن قرآن مجید خود کہتا ہے يُضِلُّ بِهِ قَسِيرًا وَيَهْدِ بِهِ قَسِيرًا اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے قَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَا وَيَهْدِ مَنْ يَشَا سورہِ مُدَسِّر پہلی آیت جو ہے يُضِلُّ بِهِ قَسِيرًا وَيَهْدِ بِهِ قَسِيرًا سورہِ بَقَرَا کی آیت نمبر چھبیس قَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَا وَيَهْدِ مَنْ يَشَا سورہِ مُدَسِّر آیت نمبر اکتیس اسی طریقے سے سورہِ توبہ آج ہی فجر میں میں نے جو تلاوت کی ہمارے حافظ صاحب نے یہ آیت مبارکہ بھی آئی وَأَمَّا لَزِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رِجْسٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ جن کے دلوں میں گندگی ہے یہ قرآنِ مجید کی آیات ان کی گندگی میں اور گندگی کا اضافہ کرتی یہ ہے قرآنِ مجید کا اپنا دو ٹوک فیصلہ تو معلوم یہ ہوا میں سمب کر رہا ہوں اپنی اس گفتگو کو حکمتِ قرآنی کا نکتہِ آغاز یا یوں کہیے کہ قرآنِ مجید کے سورہِ فاتحہ کے اساس القرآن ام القرآن ہونے کی اصل توجیح کیا ہے کہ اس سورہِ مبارکہ کے نصفِ اول میں تائم کیا جا رہا ہے کہ انسان بحثیتِ انسان فطرتِ صحیحہ عقلِ سلیم کی رہنمائی میں ان بنیادی حقائق تک تو پہنچ جاتا ہے جو سورہِ فاتحہ کے نصفِ اول میں سامنے آ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحباد الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبد ایا کا نعبد بھی اس میں شامل ہے نصفِ اول میں یہ تو منطقی نتیجہ ہے اس ہستی ہی کے لیے پھر عبادت ہونی چاہیے اسی کا ہو کر رہنا چاہیے اسی کی رضا کا طالب بننا چاہیے اسی کے لیے جینا اور برنا چاہیے اسی سے لو لگانی چاہیے اسی کا حکم ماننا چاہیے یہ منطقی نتیجہ ہے اور نصفِ ثانی میں معین ہو رہا ہے کہ انسان کی احتیاج ہے سراطِ مستقیم اب سراط کہتے ہیں راستے کو چلنا زندگی کی عملی جو گزرگاہیں ہیں ان میں دو راہوں پر تیراہوں پر چوراہوں پر کہی غلط رخ نہ انسان مر جائے بلکہ سیدھے راستے پر چلے فلاح سے ہم کنار ہو سکے اس کے لیے اس سے قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے انفرادی زندگی میں بھی اور بالخصوص اجتماعی زندگی میں انفرادی زندگی میں اس کی اخلاقی حص بھی اگر وہ بیدار ہے بہت حد تک رہنمائی کر دے گی لیکن اجتماعیات کی پیچیدگیاں اس کی الجنیں ایسی ہیں کہ ان اخدوں کو حل کرنا عقل انسانی کے لیے بلکل ممکن نہیں ہے یہاں اس کی احتیاج ہے کہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرے اہدنا السراط المستقیم سراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولباللین یہ ہے در حقیقت وہ مقام کہ جہاں اصل قرآن مجید کا خطاب ہے طبعاً وہ لوگ جن کی فطلت جو ہے کچھ بیمار ہے کچھ مریض ہے لیکن یہ کہ یہ بس ایک حد تک معاملہ ہے جو عقل پر کچھ ہلکے پردے پڑے ہیں ان کو قرآن آ کر پردوں کو اٹھاتا ہے ان کے دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ دل جو ہیں ان پر زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہ پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے تو سوال کیا گیا پھر اس کا جلا کیا ہے سیکل کیا ہے پالش کیا ہے ہمارے تلواروں کو زنگ لگتا ہے پالش کرتے ہیں سیل نہیں کرتے ہیں صاف کر لیتے ہیں پھر دمک اٹھتی ہیں چمک اٹھتی ہیں تو قرآن اگر دلوں کو اگر زنگ لگ جاتا ہے آپ فرما رہے ہیں تو اس کے لئے کوئی سیکل کوئی پالش مایا کسرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن کسرت سے موت کو یاد رکھنا اور قرآن کے تلاوت یہ زنگ کو دور کرنے والی بات ہے بڑے پیارے شعریں فارسی کے علم چبود آنک رہ بن معیدت علم کیا ہے چہبود جو ہے علم چہبود لیکن یہ شعری ضرورت کے تحت چبود پڑھا جائے گا علم چبود آنک رہ بن معیدت علم کیا ہے وہ جو راستہ دکھائے اہدن السراط المستقیم زنگِ گمراہی زِ دِل بَزْدَائِدَتْ دِل سے گمراہی کے زنگ کو غفلت کا زنگ ہو خواہشات کا اوپر پردہ پڑ گیا ہو اس کو ہٹائے از دِل بَزْدَائِدَتْ علم نبود جزبِ علمِ عاشقی یہ جب زنگِ گمراہی غفلت یہ زنگ زنگ اتر جائے گا تو روحِ انسانی کے اندر جو محبتِ خداوندی کی ہدت ہے اور شدت ہے وہ ظاہر ہوگی اللہ کے ساتھ محبت وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُ حُمْبًا لِلَّهِ علم نبود جزبِ علمِ عاشقی یہ عشقِ خداوندی ما بقا تلبیسِ عبلی سے شقی باقی یہ منطق اور یہ اور وہ اور فلسفے یہ سب تلبیسِ عبلی سے شقی یہ اصل علم ہے جس کے لئے کہ انسان درخواست کرتا ہے سورہ فاتحہ میں اہدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِينَ سِرَاطَ الَّذِينَ آنَمْتَ عَلَيْهِمْ غیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِينَ اب آئیے کہ ہم اس سورہِ مبارکہ کے ایک ایک لفظ کے حوالے سے گفتگو شروع کریں میں یہ کل ارز کر چکا ہوں کہ میری حیثیت مفسر کی نہیں صرف مبلغ کی ہے طالبِ علم کی ہے حقیقتا لیکن جتنا کچھ بھی علم حاصل ہوتا رہا ہے اسے پہنچانے کی صحیح بھی کرتا رہا تو تفسیر کرنا یا تفسیر لکھنا یہ میرا مقام نہیں خاص طور پر سورہِ فاتحہ کی تفسیر یہ تو یوں سمجھئے کہ قیامت ہے اس پر تو پوری پوری زخیم کتابیں دکھی گئیں ہمارے زمانے میں چونکہ نام آیا بھی ہے کل بھی آج بھی آیا ہے مولانا ابو الکلام آزاد ام القرآن قئی سو صفحات بڑے سائز کے انہوں نے لکھیں اگرچہ پھر بھی وہ پوری نہیں ہے ایک آیت جو مرکزی آیت ہے اس سورہِ مبارکہ کی آیت نمبر چار اس کا حق تو کسی درجے میں ادا کیا ہی نہیں بلکہ وہ ایک بہت بڑا سوالی یا نشان ہے کہ سبب کیا ہے اس آیت کے بارے میں کیوں کچھ نہیں لکھا چل جملے جبکہ ربوبیت کسے کہتے ہیں علوحیت کیا ہے رحمت کے مذاہب کیا ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے عبادت کا مفہوم عبادت پر نہیں اتنی بات ہوئی ہدایت پر ہوئی اس پر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے واقعہ یہ ہے کہ اپنی جگہ پر تفسیر کا بھی حق ادا کیا ہے اور اردو عدب کا کلاسک ہے اردو عدب کے شاہکار جو پیسیز ہیں ان میں اس کا شمار ہو سکتا ہے بارال ہمیں تو جو اصل مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ میں آج بیان کر چکا ہوں اب ہمیں آیات اور الفاظ کے حوالے سے یوں سمجھئے کہ اس خاکے میں صرف رنگ بھرنا باقی رہ گیا ہے الحمد للہ رب العالمین الحمدو الف لام جسے لام تعریف کہا جاتا ہے اکثر و بیشتر تو اس پر اتفاق ہے کہ یہ لام استغراق یا لام جنس ہے کل حمد تمام حمد حمد کی پوری جنس لیکن ایک رائے یہ بھی ہے اور وہ آج جب میں غور کر رہا تھا تو اس میں بھی وزن نظر آیا وہ یہ کہ یہ لام اہد ہے لام اہد ہوتا ہے کوئی خاص شئے جو ذہن میں ہو تو اس سے مراد کیا ہوگا اگر یہ لام اہد ہے اصل شکر اصل حمد اللہ کے لئے یعنی باقی بھی ہیں حمد کی جائے گی مدہ کی جائے گی شکر کیا جائے گا والدین کا شکر بھی ہے مَلَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ اللَّا يَشْكُرُ اللَّهِ لیکن اصل شکر اصل حمد اللہ کے لئے شکر کا شکر صداوار حقیقی جو ہے وہ اللہ ہے اس اعتبار سے ال جو ہے دونوں معنی دے سکتا ہے یہاں پر تمام حمد کل حمد یا اصل حمد حمد حقیقی اللہ کے لئے حمد کا مفہوم کیا ہے عربی زبان میں کسی کی تعریف کرنے کے لئے یہ تعریف اب میں بول رہا ہوں اردو میں جو ہم لفظ بولتے ہیں اگرچہ یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی میں تعریف کے معنی ہے کسی چیز کو پہچن معنی ڈیفائن کرنا اس کی پہچان مقرر کر دینا یہ تعریف ہے معرفت سے بنا ہے لیکن اردو میں ہم تعریف سے جو مفہوم لیتے ہیں عربی میں اس کے لئے کئی الفاظ ہیں حمد بھی ہے مدح بھی ہے شکر بھی ہے سنا بھی ہے ان میں سے مدح کسے کہتے ہیں عام ہے یہ کسی کی تعریف کی جا رہی ہو یہ اردو والا تعریف چاہے کسی ایسی چیز کی تعریف کی جائے کہ جو اس کے لئے اختیاری نہیں ہے اللہ کی عطا کردہ ہے یا یہ کہ اس کی اختیاری ہے اگر اس نے علم حاصل کیا تو اس کی تعریف کی گئی یہ بھی مدح ہے اگر وہ حسین و جمین انسان ہے یہ تو اللہ کی عطا کردہ شئے ہے لیکن پھر بھی مدح کی جائے گی لیکن مدح کے مقابلے میں حمد جو ہے وہ صرف اس چیز پر ہوگی جو اختیاری ہو کسی نے محنت سے کوئی شئے حاصل کی ہے کسی کا اختیاری فیل ہے کسی کا اقتصابی وصف ہے جو اس نے خود حاصل کیا ہے تو حمد جو ہے اس کے لئے خاص ہے غیر اختیاری چیز جو چیزیں ہیں یا جو موہوب چیزیں ہیں دی ہوئی ہیں کسی کی طرف سے اس کے اوپر حمد نہیں ہوگی مدح ہو سکتی اسی طرح لفظ شکر شکر اور حمد کا تعلق کیا ہے شکر کیا جاتا ہے کسی انسان یا ہستی کے اس وصف پر یا اس فیل پر جس سے شکر کرنے والے کو کوئی فائدہ پہنچاؤ شکر کرنے والا جو ہے اس کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہے اس پر کوئی احسان ہوا ہے اس کی احتیاج رفع ہوئی ہے اس کی کوئی تکلیف دور ہوئی ہے تو وہ شکر کرے گا جبکہ حمد اس سے کہیں وسیطر ہے یہ بات نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں لفظ حمد یہ زیادہ تر شکر کی جگہ پر آتا ہے اور احادیث میں خاص طور پر جو دعائیں ہیں الحمدللہ اللہ ذی آہیانی بعدما آماتنی اب یہاں جو ہے اصل میں یہ شکر کا مقام ہے اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت تاری ہو گئی تھی یہ دعا ہے دعا مسنون ہے صبح جب آنکھ کھلے تو اٹھ کر یہ زبان پر الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری ہو جاتے تھے اسی طریقے سے کھانا کھایا آپ نے آپ کی احتیاج یا زوف محسوس ہو رہا تھا ضرورت محسوس ہو رہی تھی وہ پوری ہو گئی الحمدللہ اللہ ذی آت عمانی وسقانی وجعاللی من المسلمین اس اللہ کا شکر ہے اب یہاں پر نوٹ کیجئے یہاں حمدر حقیقت شکر کی جگہ آیا قرآن مجید میں بھی آیا ہے حضرت عبراہیب علیہ السلام کا قول الحمدللہ اللہ وحب لی علی القبر اسماعید و اصحاہ ان ربی لسمی الدعا یہاں بھی اگر آپ لفظ تعریف کہیں گے تو وہ بات اس طریقے سے ادا نہیں ہوگی اتنا مفہوم ظاہر نہیں ہوگا جتنا کے لفظ شکر سے اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اس ضعیفی میں اولاد عطا فرمائی اور وہ بھی اسماعید اور اسحاق جیسے اولاد عطا فرمائی الحمدللہ اللہ وحب لی علی القبر اسماعید و اصحاق ان ربی لسمی الدعا اور یقینا میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے تو در حقیقت اس لفظ حمد کا جو زیادہ جز ہے جزو عظم وہ شکر ہیں البتہ حمد شکر سے زیادہ وسیع ہے اس لیے کہ شکر جیسا کہ میں ارس کر رہا تھا صرف اس بات پر کیا جائے گا جس سے آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو آپ کو کوئی فائدہ پہنچاؤ جبکہ حمد اس شکر کی بھی ہوگی جس کے اندر کوئی خوبی ہے خیر ہے بھلائی ہے کوئی کمال ہے چاہے آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچاؤ آپ تعریف کرتے ہیں سنا کرتے ہیں مدہ کرتے ہیں حمد کرتے ہیں کسی شکر کی اس کے اندر یہ خوبی ہے چاہے اس خوبی سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا یہ پھول بڑا اچھا ہے بہت حسین ہے یہ شہ بڑی حسین و جمیل ہے آپ کو اس سے کوئی بظاہر فائدہ نہیں پہنچ رہا کوئی آپ کی احتیاج رفع نہیں ہوئی لیکن آپ تعریف کریں گے تو گویا کہ اگر آپ اس لفظ حمد کو صحیح صحیح اس کا سنس چاہے کہ واضح ہو جائے تو لفظ شکر اور لفظ سنا سنا صحیح مفہوم میں ادا کرتا ہے تعریف کا اردو میں جب ہم کہتے ہیں تعریف تو یہ لفظ عربی میں سنا ہے سنا جو تسنیہ اسی سے بنا ہے اور یہ مسانی اسی سے بنا ہے سنا ہوتا ہے کسی شہ کا مسنہ کسی شہ کا دہرہ کر دینا لوٹا دینا آپ نے خوبی ہے میں نے بیان کر دی گویا کہ میں نے آپ کی خوبی آپ کو لوٹا دی اعتراف کر لیا مان لیا آپ کی تعریف کی آپ کا وہ وصف گویا کہ آپ ہی کو لوٹا دیا تو سنا در حقیقت عربی زبان میں اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے جو ہم اردو میں لفظ تعریف سے ادا کرتے لیکن جب آپ شکر اور سنا کو جمع کر لیں گے تو لفظ حمد بنے گا الحمدللہ اس لفظ کی ایک اعتبار سے اور اہمیت ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے پہلے تو یہ کہ یہ قرآن کا پہلا لفظ ہے اس لیے کہ میں کل ارش کر چکا ہوں آیت بسم اللہ کو میں اس طرح سے سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتا اور یہ اصل میں تو جز ہے صرف سورہ نمل کا انہو من سلیمانہ وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا کہ اصل قرآن کا جو نقطہ آغاز ہے وہ لفظ الحمد ہے نمبر دو یہ کہ اسی لفظ حضور کے اسمائے گرامی ماخوز ہیں حامد احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو بہت نمائیں نام تو قرآن مجید میں محمد اور احمد اسمہ احمد محمد الرسول اللہ والذین معاہو تو حضور کی ایک حدیث میں حامد کا لذب آیا انا حامد و احمد و محمد میں حامد بھی ہوں احمد بھی ہوں محمد بھی ہوں چوتھی بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس امت کے لئے بھی حضور کی امت کے لئے لفظ بطور علم استعمال ہوتا حمد حمد کرنے والے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو وہ عدیاء معصورہ سنائی ہے قدم قدم پر حمد تکلیف رفع ہوئی حمد آپ بیت الخلا سے باہر نکلے فضلات جو ہیں وہ جسم سے خارج ہو گئے یہ عافیت آپ کو حاصل ہوئی الحمد للہ اللہذی ازہب عنی العذا و آفانی اس اللہ کا شکر ہے حمد ہے اس کے لئے جس نے مجھ سے عذیت مخش چیز کو دور کر دیا مجھے عافیت مخشی اگر یہ فضلات جسم میں رہ جائیں تو آپ کو معلوم ہے سو طرح کی خرابیاں بیماریاں اس سے موجود میں آتی الحمد للہ اللہذی ازہب عنی العذا و آفانی اس اللہ کا شکر ہے حمد ہے اس کے لئے جس نے یہ عذیت مخش چیزوں کو دور کر دیا اور مجھے عافیت مخشی کھانا کھایا الحمد للہ اللہذی تو معلوم ہوا کہ حمد جو ہے یہ گویا کہ ایک بڑی علامت ہے اس امت کی بدقسمتی سے یہ عدیہِ معصورہ کا ہمارے ہاں رواج زیادہ نہیں رہا ہے یہ ذکرِ الٰہی کی بڑی بوسر صورت ہے یہ جب کبھی اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی تو میں ارز کروں گا پھر اس میں دو نسبتیں قائم ہو جاتی ہیں اللہ کی حمد ہے اور الفاظ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے تو گویا کہ جب ہم یہ دعائیں پڑھیں گے اور مختلف جو بھی زندگی کے ہمارے کام ہیں ان کے دوران یہ دعائیں مانگیں گے تو گویا کہ اللہ سے تو نسبت قائم ہوئی گئی حضور کے ساتھ بھی ایک نسبت قائم ہو گئی کہ یہ الفاظ مسنون ہیں معصور ہیں تو حمدون اور خاص طور پر نوٹ کیجئے میدانِ حشر میں حضور نے فرمایا لِوَاؤُ الْحَمْدِ بِيَدِ اب وہ میدانِ حشر کا نقشہ کیا ہوگا وہ اس وقت تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے وہ تو جو غزل ہے بڑی مشہور امیر خسرو کی شب جائے کے منبودم خدا خود میرے محفل بود شب جائے کے منبودم محمد شم محفل بود شب جائے کے منبودم رات کی کوئی کیفیت ہے جس کو بیان کر رہے ہیں کوئی اللہ نے کوئی مشاہدہ کرایا کشف ہوا یا کوئی کیفیت تاری ہوئی کہ ایک محفل ہے جس کے میرے محفل خود اللہ تعالی ہیں اور شم محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کی جو محفل ہوگی وہ مجلس صدارت لگے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے یہ بھی نوٹ کیجئے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم جو خصوصی امتیازی مقام ہے وہ یہ ہے کہ مقام محمودا اللہ تعالی آپ کو وہ مقام محمود عطا فرمائے گا وہ بھی لفظ حمد سے ہے اور حضور کی حدیث ہے لباؤ الحمد بیدی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اس وقت حمد میں کروں گا اور یہ ٹکڑا بھی بہت قابل غور ہے کہ حضور نے اسی حدیث میں فرمایا ہے اس روز جو حمد میں بیان کروں گا اللہ کی وہ آج نہیں کر سکتا یہ کیوں ہیں اس لیے کہ کسی کا حمد اور کسی کا شکر کسی کی سنا میں اب تینوں الفاظ کو یہاں جوڑ رہا ہوں اس لیے کہ یہ میں بیان کر چکا ہوں حمد برابر ہے شکر جمع سنا کے تعریف اردو میں کہیں گے تعریف اور شکر یہ جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو حمد کا مفہوم ادا ہوگا تو حمد اور شکر اور سنا یہ انسان کسی ہستی کی یا کسی شیکی کر سکتا ہے اپنی معرفت اور شعور ہی کی مناسبت سے جتنا گہرہ آپ کو شعور حاصل ہوا ہے اس کی قدر و منزلت کا جتنا گہرہ نقش آپ پر قائم ہوا ہے اس کی عظمت کا جتنی معرفت کی گہرائی اور گیرائی اور وسط آپ کو حاصل ہوئی ہے اسی مناسبت سے تو حمد کر سکیں گے ظاہر بات ہے حضور کا تو ہر لمحہ جو ہے اس دنیا کی زندگی کا حیات دنیاوی کا بھی وہ اس کے اندر ارتقاء آپ کا ہو رہا تھا اور آخرت میں آپ جس مقام میں محمود پر ہوں گے اس وقت آپ کی وہ معرفت جو ہے اللہ کی اس کی جو وسط ہوگی اس کی جو گہرائی اور گیرائی ہوگی اسی کی مناسبت سے حمد کریں گے آپ بیدانِ حشر میں اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو حمد میں اس روز کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا الحمدللہ یہاں پہ اب لام کو نوٹ کر لیجئے یہ لام لامِ استحقاق بھی ہے اور لامِ تملیق بھی ہے دونوں یہاں پر لام کے یہ مختلف استعمالات ہیں حرف جار لام کے یہاں ان دونوں کو نوٹ کیجئے حمد ہے اسی کی ہم بیان کریں نہ کریں وہ اتنا بڑا خیر ہے ایسا خیرِ مطلق ہے کہ حاجتِ مشاقہ نہیں صورتِ دل آرام را ایک خیر ایک خوبی ایک حسن وہ ہے جس کو کچھ سوارنے کی ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آئے بیان کی ضرورت ہو وہ تو خیرِ بحث خیرِ مطلق خیرِ کامل حمد اس کی ہے کوئی حمد کرے نہ کرے یہ ہے گویا کہ اللہ کی شان لیکن یہ کہ وہ پوری کی پوری حمد کا مستحق بھی ہے جو حمد کرنا چاہے جس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جائے جو معرفت اور شعور اور ادراک کی اس سطح پر پہنچ گیا ہو وہ یہ جان لے گا کہ کُل حمد کا صداوارِ حقیقی کُل حمد صداوار ہے صرف اللہ کے لئے تو یہ لامِ تقبلیق اور لامِ استحقاق کُل حمد کا مستحق ہے اللہ اور کُل حمد ہے ہی اللہ کی لامِ استحقاق اور لامِ تملیق للہ کے بارے میں سورہ اخلاص کے دوران میں جب وہ درس دے رہا تھا تو تفصیل سے بیان کر چکا تھا آج تیزی سے صرف گنوا دوں گا باتیں اللہ کے بارے میں دو رائے ہیں بنیادی طور پر ایک تو یہ کہ یہ اس میں جامد ہے اس میں علم ہے اس میں ذات ہے یہ کسی سے مشتق نہیں ہے یہ ہمارے ہاں متصوف بزاج لوگوں کی رائے ہیں اصحابِ دل اصحابِ محبت انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا ہے اسی نام کی مالا جبتے ہیں اشغال اوراد وظائف اذکار وہ سب سے زیادہ اسی نام پر وہ مرکوز ہیں پھر یہ بھی ہوا ہے کہ نقش بنا کر اس پر توجہ کو مرتقص کرنا یہ بھی ایک ذریعہ ہے اپنی توجہ کا ارتقاس نقش لکھا ہوا ہو اللہ کا نام اور اس پر اپنی توجہ کو مرتقص کیا جائے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اعتبار سے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ کہیں سے مشتق نہیں ہے کوئی اس کا روٹ نہیں کوئی مادہ نہیں یہ تو بس اللہ کا نام ہے لیکن یہ کہ اکثر نحویین کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفاتی ناموں کی طرح ایک صفاتی نام ہے جیسے رحیمن الرحیم الرحیم الفلام لگ گیا اللہ کا نام بن گیا قادرن القادر قادرن صفت ہے نقرہ ہے القادر مارفہ ہو گیا اللہ کا نام بن گیا اسی طرح الہن سے الالہ اور یہاں الالہ جو ہے اس میں سے بیچ کا جو ایک حمزہ ہے وہ گر گیا دونوں لام مدغم ہو گیا ادغام ہو گیا اللہ یہ اللہ جو ہے الالہ ہے حقیقت کے اعتبار سے پہلی بات صحیح ہے یا غلط میں اسے میں دوسری بات کو صحیح تر سمجھتا ہوں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلی بات بھی غلط ہے لیکن صحیح ہو یا غلط لیکن بیہیو کرتا ہے یہ لفظ اللہ اسم علم کے طور پر عربی زبان میں اگر کسی نام پر علف لام لگا ہے تو یا سیدھا اس کے ساتھ نہیں لگ سکتا بلکہ وہ یا ایوہ یا انسانوں تو کہہ سکتے ہیں یا الانسان نہیں کہہ سکتے ہیں یا ایوہ الانسان ایوہ لگتا ہے لیکن اللہ پر ایوہ کا اضافہ نہیں ہوتا یا اللہ معلوم ہوا کہ اللہ جو ہے بیہیو کرتا ہے اسم علم اور اسم جامد کی حیثیت سے البتہ میری رائے بھی یہی ہے کہ یہ مشتق ہے الہ سے بنا ہے اور الالہ میں ادغام ہوا ہے دو لاموں کا اور اللہ بن گیا اب درہ تیزی سے نوٹ کر لیجئے تین رائے ہیں اس الہ کے لفظ کا مادہ علف لام ہے یا واو لام ہے یا لام واو ہے یہ تین آرہ ہیں لیکن ان کے مختلف استعمالات جو ہیں اس اعتبار سے واقعیتاً یہ لفظ بہت ہی حق دار ہے کہ اسے اللہ کا اسم علم اور اسم ذات مانا جائے کہ ان تمام مادوں کے جتنے استعمالات ہیں اس خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی ذات پر جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جامع پوری طرح اسی کی ذات پر راست آتا ہے زیب دیتا ہے اسی کو کہ اس تینوں مادوں سے جو تین ممکنہ مادے ہیں تینوں مادوں کے جتنے ممکنہ استعمالات ہیں ان سب کا صحیح ترین اطلاق اللہ کی ذات پر ہوتا ہے مثلاً علیف لام حیث اس کے معنی ہے کسی کی بندگی کی کسی کو پوجا اسی سے لفظ معبود بنا ہے اور اللہ کا ترجمہ عام طور پر معبود کیا جاتا ہے لا الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی طرح اس کا ایک مفہوم متحیر ہو گیا حیران و ششتر رہ گیا تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کی کنہ تک پہنچنا کسی انسان کے بس میں نہیں تحیر کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے اس کی ذات کو جاننا جو ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ممکن نہیں عقل کی رسائی وہاں نہیں تحیر فلاصفہ کا تصور وہ یہی ہے وہ ذات جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے اسی طریقے سے علیہ اور علیہ یہ دونوں آ جاتے ہیں لیکن علاقہ اگر اس کے ساتھ اضافہ ہو جائے تو کسی کا کسی کی طرف لپک نہ علیہ الفصیل علیہ امہ ہی کسی بچے کو آپ نے اس کی ماں سے جدا کیا ہوا تھا جیسے کہ کوئی گائے ہے اس کا بچھڑا کہیں باندھا ہوا ہے آپ نے اگر کہیں اس کی رسی کھل گئی تو جس طرح لپکتا ہے اپنی ماں کی تھڑوں کی طرف یہ ہے علیہ الفصیل علیہ میں ہی وہ جو ماں سے بچھڑا ہوا بچہ تھا لپکا دوڑا وہ بہرحال اس کی ایک ضرورت بھی ہے اسے دودھ بھی پینا ہے اس کی ایک رجوع کرتے ہیں اسی کو پکارتے ہیں جو کسی مسیمت میں جو پڑی ہوئے ہیں جو پکارتے ہیں ان کی پکاروں کو سننے والا کون ہے اس کے سوا تو ظاہر بات ہے کہ مشکل کشائی کے لیے حاجت روائی کے لیے تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اپنی کسی ضرورت اور کو پورا کرنے کے لیے اسی کے طرف انسان نوجو کرتا ہے اسی طرح والا جو ہے ولا ہن سے بنا ہے اور اس کے معنی کیا ہے فرط محبت اس میں اردو میں بھی لفظ آپ استعمال والحانہ عشق اور وا اور علف یہ چونکہ آپ کو معلوم ہے حروف علت ہے یہ دوسرے کی جگہ بدل جاتے ہیں والا یہ گویا کہ ایک ہی مفہوب ہو جائے گا تو والحانہ جس سے انتہائی محبت ہو یہ معاملہ بھی اللہ تعالی ہی کی ذات پر یہ جامع راست آتا ہے اسی کو زیب دیتا ہے جو سب سے بڑھ کر محبت کے قابل ہیں محبت اوروں سے بھی کرو والاد سے بھی کرو والدین سے بھی کرو بھائیوں سے بھی کرو لیکن سب سے بڑھ کر اہل ایمان جو ہیں واللہ کے لئے ہوتے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ لام یہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا ایک مفہوب پیدا کرنا خلق تو اللہ خالق ہے دوسرا مفہوم ارتفع بلند ہو گیا اسی اعتبار سے سورج کو دیوی مانا گیا اور دیوتا مانا گیا بہت بلند ہے تو واقعہ یہ تبارک و تعالی بلند و بالا ہستی اللہ کی ہے اور سب سے پیارا مفہوم اسلاح یلوہ میں ہے احتجابہ چھپ جانا پردے میں آ جانا تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی غیب کا پردہ اس نے اپنے پردہ ماہ انجم جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے تو در حقیقت اللہ تعالی کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں کہیں چھپا ہوا ہے اگرچہ اس چھپے ہونے کے اعتبار سے بڑی پیاری بات ہے جو امام رازی کی میں نے اس پہلے بھی کوٹ کی ہے مجھے بہت پسند ہے ان کا جملہ کسی کا چھپ جانا دو اعتبارات سے ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ خود مخفی ہو چھپا ہوا ہے ایک یہ کہ اس درجے ظاہر ہو جائے کہ نگاہیں تاب نہ لا سکیں جیسے کہ آپ کو معلوم سورج شام کے وقت جب اس کی روشنی وہ پھکا پڑ جاتا ہے مدھم پڑ جاتا تو اب نظر آ رہا ہے آپ کو اس کی آوٹ لائنز نظر آ رہی ہے اس کی آوٹ لائنز بھی آپ نے معین کر لی یہ سورج ہے لیکن جب اپنی پوری شندت پر ہوتا ہے تو آپ تاب نہیں لا سکتے چکا چوند ہو جاتا آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تو ایک پوش ہونا ہے شندت زہور کی وجہ سے تو امام راضی کی الفاظ بہت مجھے پسند ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے شندت زہور کی بنیاد پر کی وجہ سے وہ چھٹ گیا ہے ہماری نگاہیں اس کے جمال کتاب نہیں لا پاتی وہ اس لیے ہم سے چھپا ہوا ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں چکا چوند ہو گئی ہیں اس کے شدت زہور کی وجہ سے اور یہی درحقیق شرعہ اس کی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو اسماں ہیں الظاہر بھی ہے الباطن بھی وہ ظاہر اتنا ظاہر ہے کہ کوئی اس سے بڑھ کر ظاہر نہیں لیکن باطن ہے اور اتنا باطن ہے کہ اس سے زیادہ مقفی کوئی نہیں تو یہ جو چھپا ہونا ہے اس کا یہ احتجابہ یہ اگر اس کا مصدر ہے تو یہ مفہوم ہے اب یہ تمام تصورات میں نے آپ سے ارز کیا کہ لفظ الہ کے یہ تین ممکنہ جو اس کے اس کی روٹس ہو سکتی ہیں حلیف لام ہے لام ذات کے اوپر منطبق ہوتے ہیں وہ صرف ذات خدا بندی ہے اس اعتبار سے اگر کوئی کہے کہ لفظ اللہ اس حسدی کے لیے اس میں عالم ہے تو میرے نظر اس میں کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے ہم نے صرف پہلی آیت کا بھی نصف پڑھا ہے الحمد اللہ اگر جملہ مکمل ہو گیا موسیقی 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 موسیقی